اسلام علیکم بیورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل توتو کے جو پروں کی خوبصورتی ہے وہ ان کے رنگہ رنگ پروں سے ہوتی ہے اگر ان کے پر روکھے شکھے ہو جائیں اور خوبصورت نہ رہیں تو ہم اس پرندے کو پسند نہیں کرتے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ توتو کے جو پر ہیں ان کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے دیکھیں اگر آپ کا پیرٹ ہے وہ خوش رہے گا تو اس کے جو پر ہیں وہ بالکل خوبصورت رہیں گے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پرندے ہیں وہ پلکنگ کیوں کرتے ہیں اپنے پر جو ہیں وہ نوچنا کیوں شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ان کے کلرز ہیں وہ ڈل کیوں ہو جاتے ہیں اچھا اگر آپ کے جو توتے ہیں اگر آپ ان کو کوئی ایکٹیویٹی دیں گے جیسے یہ میں ان کو پیلٹس کھلا رہا ہوں میری شروع سے عادت ہے میں اپنے برڈ کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی دیتا رہتا ہوں تو شروع شروع میں مجھے اسیس کا پتہ نہیں تھا میرے کافی پیلٹس ہیں جنہوں نے پلکنگ سٹارٹ کر دی اپنے پر نوچنا شروع کر دے یہ ان کی جو عادت ہے یہ ایک دو دن میں سٹارٹ نہیں ہوتی ہے چار چھ مہینے اگر آپ اپنے برڈ کو ٹائم نہیں دیتے تو یا ان کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دیتے کہ جس سے وہ سارا دن اپنے کیج میں بیٹھے بور ہوتے رہتے ہیں تو وہ انڈ پہ آکے اپنے پروں کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ان کی عادت ہے وہ جانے میں بھی ایک دو سال لگتے ہیں کچھ برڈز تو اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ان کو دو دو تین تین سال بھی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی دیتے رہو لیکن پھر بھی وہ اپنے پروں کو نوچتے رہتے ہیں مطلب کہ آپ کا جو پرندہ ہے وہ آپ کے لیے ویسٹ ہے اس کی خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے اور نہ وہ بریڈ کے قابل رہتا ہے یہاں میں بات کر رہا ہوں کیپٹیو برڈز کی کافی لوگ ہیں میرے سے ایفریکن گری یا اور کافی ٹیم برڈز لے کے جاتے ہیں جب وہ برڈز میرے سے لے جاتے ہیں اس کے ایک سال کے بعد جب وہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ پرندہ جو ہے اس کے سارے پر خراب ہو گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو وہ اس کی سب سے مین جو ریزن ہے وہ ہے اس کا چھوٹا کیج ایک ہی کیج میں جو پرندہ رہتا ہے اور اس میں کوئی ٹوائے نہیں لگا ہوتا اس میں ایون کے اس کی جو پرچ ہوتی ہے جو سٹک ہوتی ہے جس پہ وہ برڈ بیٹھتا ہے وہ بھی لوہے کی لگا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر میں لکڑی کی لگاتا ہوں تو اس کو یہ کاٹ کے ختم کر دیتا ہے تو مجھے چینج کرنی پڑتی ہے تو آپ اپنی آسانی دیکھتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ برڈ کی جو بیسک نیڈ ہے وہ کیا ہے تو چونکہ توتہ جو ہے اس کی نوچنے کی عادت ہوتی ہے اس کی عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز کو یہ نوچتہ رہتا ہے تو آپ نے اس چیز کو اگنور نہیں کرنا آپ نے ان کو ایسی ایکٹیوٹی دینی ہے ان کو یہ دیکھیں میں نے اپنے بڑے بڑے جو کیجیز ہیں اس میں جو درختوں کی برانچیز ہیں میں ہر مہینے کی پہلی طریق کو ان کو برانچیز سرف کرتا ہوں پتوں کے سمیت ٹھیک ہے ڈیفرنٹ درخت ہیں اس میں نیم آگئی اس میں شیطوت آگیا یہاں پہ میرے نزدیک زیادہ یہی درخت ہیں تو سفیدہ آگیا یہ چیزیں جو ہے ان کے میں درخت کٹ کے ان کو جو ہے وہ دیتا ہوں اور یہ اس کو آہستہ اہستہ آپ جتنے درخت دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں انہوں نے اچھے طریقے سے ان کو چیو کیا ہوا ہے اور یہ پرندوں کی سپیشلی توتوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز کو چبانا اگر ان کو کوئی چیز چبانے کے لیے نہیں ملے گی تو انڈ پہ یہ اپنے پروں کوئی چبانا شروع کر دیں گے جو کہ ان کی عادت ہے وہ بہت مشکل سے جاتی ہے تو آپ اپنے پرندوں کا خیال رکھیں اور یہ جو میں جس طرح برڈز کو پیلٹس ڈال رہا ہوں اپنے پاس ہمیشہ کوئی ایسی چیز رکھا کریں جب آپ اپنے پیٹ کے پاس جائیں تو اگر وہ وائلڈ ہے تو پھر تو وہ پاس نہیں آئے گا اس کو آپ انگور کر دیں جو وائلڈ برڈز ہیں ان کو ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز دیں ان کا جو گرمی ہے ان میں ان کا کیج چینج کر دیں کیج تھوڑا بڑھا کر دیں ان کو کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیوٹی دیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ برانچز ڈالیں تاکہ ان کو چیو کرتے رہیں اپنی جو عادت ہے اس کو پورا کرتے رہیں تاکہ اپنے جو پار ہیں ان کو خراب نہ کریں میرا خیال ہے ہمارے پاکستان میں ایٹی پرسنٹ جو ٹیم برڈز ہیں ان سب کو یہ مسئلہ ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میں بیزی ہوں اگر آپ بیزی ہیں تو آپ وہ پیٹ رکھنے کے قابل نہیں ہے آپ وہ پیٹ بالکل بھی نہ رکھیں اس پر ظلم نہ کریں میں تھوڑا سے اس لیے اس طرح کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو اس کے بھی کوئی بیسک رائٹس ہیں اس پر اٹھ کے اس کو آپ کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی نہیں دے سکتے تو اس کو سیل کر دیں آپ نے وہ رکھا کیوں ہے تو آپ کو بس یہ چاہیے ہوتا ہے کہ بس میں گھر چلتا پھرتا بس وہ باتیں کرتا رہے اور میں دانہ پانی ڈال دوں اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہ ڈالنا پڑے ایسے نہیں چلتا اس کے بیسک رائٹس یہ ہی ہے کہ اس کی جو عادت ہے اس کو کوئی ٹائم پروائیڈ کریں اس کو کوئی ایکٹیوٹی دیں تاکہ اس کا بھی جو مائنڈ ہے وہ تھوڑا فریش رہے جب اس کا مائنڈ فریش رہے گا تو وہ اس طرح کی ایکٹیوٹی نہیں کرے گا اچھا میرے پاس چھوٹے سے لے کے بڑے برڈ سب کو میں جو ہے ہر منت کی فرس ڈیٹ کو یہ جو برانچز ضرور ڈالتا ہوں شروع شروع میں یہ جو چھوٹے پیرٹس ہیں یہ بالکل بھی ان کے برانچز کے پاس نہیں جاتے تھے لیکن یہ دیکھیں ویڈیو میں اتنے زیادہ جو ہے ان کو برانچز کو کھانا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے جو پار ہیں ان کی کوالٹی مزید اچھی ہو گئی ہے اچھا یہ کچھ برڈز ہیں جو انفیکٹڈ برڈز ہیں یہ دیکھیں یہ آلیو ایگزنڈرین کا برڈ ہے یہ بہت زیادہ پلکنگ کرتا تھا یہ اتنی زیادہ پلکنگ کرتا تھا کہ اس کے جو چیسٹ پہ بالکل بھی فیدرز نہیں تھے تو ایک یہ فیمیل ہے اس کی جو آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں اوپر ایک پکچر دیکھ رہے ہیں اس کی آج سے تری ایئرز پہلے یہ کنڈیشن تھی اب یہ میرا پیر جو ہے بہت اچھا ماشاءاللہ یہ نیئر ٹو بریڈ ہے اس نے ابھی بریڈ نہیں کی اس کی فیدر کوالٹی اتنی زیادہ اچھی ہوگی ہے کہ میں نے ان کو ٹو ایئرز سے ہر منت فریش برانچز ڈالتا رہا ہوں اور آپ ان کے فیدر کوالٹی دیکھ سکتے ہیں کتنی فریش ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے برڈ کی جو بیسک رائٹس ہیں وہ ان کو ضرور دیں گے جس طرح دانہ اور پانی اور کھانا ڈالتے ہیں اس طرح ہی ان کو برانچز بھی ویسی ڈالیں میں نے ریسنٹلی یورپ میں ٹریول کیا وہاں پہ میں لورو پارک وزٹ کیا اور وہاں پہ ٹرکوں کے ٹرک بھر کے درخت کٹ کے ہر منت کی اسی طرح ایک دن انہوں نے سلیکٹ کیا ہوئے اس میں وہ ٹرکوں کے ٹرک بھر کے لے کے آتے ہیں اور اپنے برڈز کو پروائیڈ کرتے ہیں اور اکثر ہم یہ سنتے ہیں ہم کہتے ہیں یار گوروں کے برڈز ہیں نا ان کے پروں کی کوالیٹی بڑی اچھی ہوتی ہے کوئی بندہ میڈیسن دے رہا ہے ہر بندہ اسی جکر میں ہے میں کوئی بھی چیز گھول کے پانی میں ڈال دوں اور ان کے فیدر کوالیٹی اچھی ہو جائے فیدر کوالیٹی کسی میڈیسن سے اچھی نہیں ہوتی فیدر کوالیٹی ہوتی ہے ان کے مائنڈ سیٹ سے اچھا اگر پرندہ آپ کا خوش رہے گا تو اس کے جو فیدر کوالیٹی ہے وہ اچھی رہے گی برڈز کو گرمیوں میں دن میں ایک دفعہ شاور ضرور کریں جو شاور ہے وہ ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اسپیشلی ان کے فیدر کوالیٹی کے لیے اس کے علاوہ موسم کے مطابق جو ہے اس کو شاور کریں اگر سردی ہیں تو اس میں کم از کم ایک ہفتے میں ایک دفعہ ان کو شاور ضرور کریں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جب برڈ بریڈنگ پہ ہوتا ہے تو ان کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں دینی چاہیے کہ بس وہ بریڈی کریں اور اپنی فیمیل جو ہے وہ میل کی طرف متوجہ ہو اور میل جو ہے وہ فیمیل کی طرف متوجہ ہو یہ ایک بہت رونگ کانسپٹ ہے ٹھیک ہے دیورنگ بریڈنگ آپ نے اپنے برڈز کو اسی طرح یہ ایکٹیویٹی دینی ہے جیسے آپ آف سیزن میں دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا میں آپ کو ایک ایک ایکزیمپل دیتا ہوں میرے بہت سے برڈز ہیں جن کو میں نے بریڈنگ کے دوران جو ایکٹیویٹی نہیں دی اور اس دوران کافی لوگ ہیں جو اس طرح کی میڈیکیشن ان کو ایسے امائنو ایسٹ موسٹلی یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کافی گرم ہوتا ہے جس سے پرندے جو ہیں وہ موسٹلی پلکنگ پہ چلے جاتے ہیں برڈ جو ہے نا وہ بریڈ نہیں کرتے اور دوسرے کوئی استاد آکے آکے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے جو ہے نا ان کو یہ ٹوائے لگائے ہوئے ہیں یہ جھولے لگائے ہوئے اس کی وجہ سے یہ بریڈ نہیں کرتی میں وٹنس ہوں اس چیز کا میرے پاس الحمدلاللہ ایک پرسنٹ بریڈنگ کا فرق نہیں پڑا اور میں آپ کو ایک چیز ضرور بتاؤں گا جو بریڈ ہے وہ آپ کو نصیب کیاتی ہے ایک برڈ اگر میرے پاس بہت اچھی بریڈ کر رہا ہے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس وہ برڈ میں لے کے جاؤں اور آپ کے پاس بھی ویسی جا کے بریڈ کریں پرندے کا جو کھانا ہوتا ہے وہ بھی اس کو بہت زیادہ جو ہے نا فیدر کالیٹی کو انہینس کرتا ہے تو آپ نے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز زیادہ وہ دینا جو سیزنل ہے ایسا نہ کریں کہ کوئی آف سیزن کا فروٹ یا ویجیٹیبل اس کو فریز کر کے اس کے بعد اپنے برڈز کو دیتے رہیں تو وہ تمام چیزیں اپنے برڈز کو دیں جو سیزنل فریشلی آویلیبل ہے مارکٹ میں میں ایک بیسک فارمولے سے جو ہے نا فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز بائے کرتا ہوں جو چیز سب سے سستی ہوتی ہے نا اس کا موسم ہوتا ہے تو وہ بائے کر کے اپنے پیرٹس کو سرف کرتا ہوں آپ نے میرے جتے بھی پیرٹس دیکھے ہیں ان کی جو فیدر کالیٹی ہے آپ نے دیکھی ہوگی کہ کتے فریش ہیں اس کی مین ریزن یہ ہے کہ برڈ کو اتنی زیادہ ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے جو پر ہیں ان کو صرف سمارتے ہی رہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا ان کو کبھی بھی ان پر اٹیک نہیں کرتے آپ دیکھیں کتے مزے سے جو ہے نا ٹانیاں ان کو چبا رہے ہیں اور ان کی جو ایک عادت ہے ان کا جو سٹریس ہے وہ ریلیز ہوتا رہتا ہے لیکن ان کو پتا نہیں ہے ان کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی دینی پڑتی ہے اور سپیشلی ینگ برڈ کو آپ زیادہ فوکس کریں جو بچپن سے عادتیں بن جاتی ہیں نا وہ ہی بڑے ہونے تک چلتی ہیں تو بچپن سے ہی آپ ان کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی دیں گے تو ان کی جو عادت ہے نا وہ لائف ٹائم تک وہ ہی بن جائے گی اب اصل گیم ہے برڈ کے مائنڈ سیٹ کی آپ نے پرندے کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے اگر وہ پلکنگ کرتا ہے اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے وہ پلکنگ کرنا چھوڑ دے گا میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیں کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوا اور میری خصوصی ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے نیکس ویکنڈ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی